بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا عمل کے ستر حاجتیں پوری ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت القرصی اور سورہ علی عمران کی دو آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ پڑھا کریں تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا اور اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ عطا کروں گا اور ہر روز اس کی طرف ستر مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا اور ہر حاصد و دشمن سے پنا دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا صدق اللہ العظیم